بسم اللہ الرحمن الرحیم خوبصورتی یہ ہے کہ یہ سال کا ایک اضافی دن ہے جو چار سال بعد دوبارہ آئے گا اور جو بچے آج پیدا ہوں گے وہ اپنی سالگرہ چار سال بعد بنائیں گے لیکن سالگرہ مہارل خوشی کا نام ہے اور جن کہ ہاں آج بچوں کی بلادت ہوئی ہے اور جن بہن ہوئیوں کی آج خاص طور پر سالگرہ ہے میری طرف سے ادارہ آئینہ کشمت کی طرف سے اور ایک یو ویب ٹی وی کی جانب سے ان کو خاص طور پر آپ مبارک باز بیش کرتے ہیں وہ یہ خیال مت کریں کہ ان کی سالگرہ چار سال بعد آ رہی ہے آپ اپنی سالگرہ کو اٹھائیس کو منا سکتے ہیں یا یا کب مارش کو منا سکتے ہیں اب تو بہار کا بھی نہ اگلا بہار کا بھی نہ شروع ہو جائے گا تو آج ہم نے پاکستان کے دارالخلافہ پہ جو قبول ہی تھے دعا کا وقت تلاش کی آسمان پر ستاروں کی کیا پوزیشن ہے یہ اسی سچی کا عوض کا ایک قصہ ہے کہ بزرگوں سے ہم جو سنتے ہیں آ رہے تھے کہ چوبیس گینڈے میں ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ اس وقت کوئی بھی دعا کرے تو دعا قبول ہو جاتی ہے پروردگار دعائیں قبول کرتا ہے ہمیشہ اچھا سوچیں اچھی دعا کریں اپنے بچوں کو اچھی دعائیں دیں اور بعض والدین اپنے بچوں کو برا برا کہہ رہے ہوتے ہیں ان سے میں اپیل کروں گا کہ وہ ضرور احتیاط سے کام لیں کیونکہ کوئی وقت قبولیت دعا کی گھڑی ہوتی ہے بہرحال کسی شخص کو یہ معلوم نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے ہمیں صرف اور صرف ایک اسٹرالوجی کے ایسا نارج ہے جو ہمیں اگاہی دیتا ہے کہ آسمان پہ آج کونسا وقت مناسب بہتر ہے جو قبولیت دعا کے قریب ترین وقت ہو تو آج پاکستان کے داروں خلافہ پہ ہم نے جو وقت تلاش کیا یہ دوپہر بارہ بج کے بیس منٹ کا ٹائم ہے اور یہ بارہ بج کے چونسیس منٹ تک رہے گا اس عرصے میں آپ جو بھی دعا کریں گے یقیناً آپ کی دعا محمد والے محمد کے وسیرے سے پوری ہوگی اور وہ بہن بھئی جو پاکستان کے کسی بھی شہر میں بستے ہیں اور دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتے ہیں وہ اپنے مقامی اور میاری وقت کے مطابق وقت تلاش کرنے کے زہر کی آزان کا وقت کب ہوگا اور زوال کا وقت کب ختم ہوگا اور زوال کے وقت سے لے کے آزانیں زہر تک دعائیں کرتے رہیں اور جب زہر کی آزان ہو تو دعا آزان کو بھی سنیں اس کی بھی بے پناہ نیکیاں ملتی ہیں نماز باجماز یعنی خلادی طور پر پڑھیں اور اس کے بعد جتنے منٹ انہوں نے دعا کی تھی اتنے منٹ دوبارہ وہ اپنی دعا کو روپیٹ کریں اور یقیناً ان کی دعائیں جو فطرت کے مطابق ہوں گی جلد انشاءاللہ پوری ہوں گی جہاں آپ اپنے لیے دعا کریں اپنے بہنوائیوں کے لیے دعا کریں وہاں وطن عزیز پاکستان کے لیے اور مظلوم ہمارے کشمیری بہنوائی اور ہندوستان میں جو ہمارے مسلمان آج کے پریشان ہیں ان کے لیے دعا ضرور کریں موسیقی